سیوان کے بھگوانپور میں سکورپیو چالک نصیم اختر کو گولی مار بدماشوں نے سکورپیو لوٹی بھگوانپور ہاتھ تھانا چھتر میں ماغھر گاؤں میں مگلوار کی رات بدماشوں نے چالک کو گولی مار کر سکورپیو لوٹ لی اور فرار ہو گئے گھائل چالک کو علاج کے لیے سابودہ ایک سواستکیندر میں بھرتی کر آیا گیا جہاں ان کی استطحی گمبیر ہونے کے کارنٹ شکت سک دوارہ پراتمی کے اپچار کے بعد ریفر کر دیا گیا گھائل چالک کے پہچان گپال گنج کے ہتھوا کے بھوجیو کھان ٹولا نیوازی محمد میراج کا پتر نصیم اختر کے روپ میں ہوئی ہے بتا جاتا ہے کہ چالک کو دو گولی ایک گولی دائیں بتا جاتا ہے کہ چالک کو دو گولی ایک گولی دائیں باہ تتھا سینے میں لگی ہے گھٹنا کے سمبت میں بتا جاتا ہے کہ نصیم مگلوار کو دیر رات پٹنا سے اسکورپیو چلا کر آ رہے تھے تب ہی ماغر گاؤں کے پاس این ایچ دو سو ستائیس اے پر کچھ بدماشوں نے روکا تتھا انہیں گولی مار کر گھائل کر دیا تتھا چالک کو باہر اتار کر اسکورپیو لے کر فرار ہو گئے چالک کے چلانے پر آس پارس کے گرامینے خطرت ہوئے گرامینوں نے گھٹنا کی سوچنا تھانے کو دی سوچنا ملتے ہی تھانا دیکش سنجیو کمار دل بل کے ساتھ گھٹنا ستھل پر پہنچے اور گھائل چالک کو علاج کے لیے بسنط پور سامودائک سواستکی اندر میں بھرتی کر آیا جہاں گھائل کے ستھی گم بھیر ہونے کے کارن چکچے کو دوارہ پراتمی کی اپچار کے بعد پی ایم سی ایچ ریفر کر دیا کیا تھانا دیکش نے بتایا کہ بدماشوں نے سنسان سڑک پر گولی مار کر سکورپیو لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا ہے پولیس گھٹنا کی جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے پیڑے تو دوارہ آویدھن ملنے پر پراتمی کی کاراغی کی کاروائی کی جائے گی گیا تھو کی سپر بدماشوں نے تھانا چھتر کے حسنپورا گاؤں کے پاس اگست دوہزار اٹھارہ میں ایک چکچا کی ایس یو وی گاڑی لوٹی تھی پولیس نے چھاپے ماری کر سکاری کو گوبال گنج کے تھاوے سے برامت کی تھی تدھا اس میں سنلپت بدماشوں کو گرفتار کیا تھا ایس ان لائف کے لیے پر وی جختر کے ریپورٹ موسیقی